ہیلو سٹوڈینٹس تو آج ہم کریں گے ایکسرسائز 13.2 کا کوششن نمبر 8 تو کوششن نمبر 8 کیا کہتا ہے given hair are figures of a few folded seat and design draw about the fold یہاں پہ یہ دو ہمیں seat دے رکھیں جو کی folded ہیں دیکھو یہ اس طرح سے sheet ہے نا اور یہ اس کا پیچھے والا یہاں سے یہ fold کی گئی ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ design بھی بنائی ہے جہاں سے fold کیا ہے اور اس طرح سے یہاں پہ یہ design بنائی ہے آگے کہتا ہے in each case draw اور rough diagram ہمیں ایک rough diagram draw کرنا ہے of the complete figure اس complete figure کا that would be seen when the design is cut off یہاں پہ دیکھو یہ جو ہے نا seat یہ ہماری folded ہے جیسے اگر ہم اس کی بات کریں یہاں پہ دیکھو یہ ایک ہماری seat ہے اس کو ہم نے کیا کیا اس طرح سے fold کر دیا fold کرنے کے بعد یہ ہم نے design اس طرح سے کاٹ لی یہاں سے ٹھیک ہے اس کے بعد میں جب ہم نے اس کو unfold کیا تو جو یہ design آئے گی ٹھیک ہے اس کو ہمیں بنانا ہے ایک rough diagram تو یہاں پہ یہ design کس طرح سے آئے گی ہمیں ایک roughly diagram بنا لیتے ہیں دیکھو یہاں پہ یہ sheet ہے تو پہلے تو ہم ایک sheet بنا لیتے ہیں تو تھوڑا سا scale کا استعمال بھی کریں گے یہاں پہ ہم نے لے لی اس طرح کی یہ sheet ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم مال لیتے ہیں کہ اس کو fold کیا گیا یہ ہم نے کیا لیے 7 cm کی لیے 6 cm کی لیے تو ہم مال لیتے ہیں یہاں سے یہ fold کی گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ ہمارا ہو جائے گا ہم نے مال لیا یہ ہے 3 cm اور یہاں پہ یہ ہے 3 cm اس کے بعد میں ہم اس کو ملا دیتے ہیں اس طرح سے اور اس کو جو ہے جہاں پر سے fold کیا ہے اس کو dotted line سے denote کر دیتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ اس طرح کی design تھی تو اب یہاں پہ یہ جب unfold کریں گے نا تو یہ design دونوں طرف آ جائے گی تو یہاں پہ یہ جب اس طرح کی تھی design اس طرح کی تو یہ ادھر بھی اسی طرح کی design آ جائے گی یعنی کہ اس طرح سے اس طرح سے یہ point ہمارا یہاں پہ آ جائے گا اس طرح سے اس طرح سے تو یہ ہمارا جب unfold کر دیں گے پیپر کو تو وہ اس طرح سے دکھا ہی دے گا next ہمارا یہ والا دے رکھا ہے اس کو ہم کیا کریں گے نیچے کو fold کریں گے تو ہم یہاں پہ sheet بنا لیتے ہیں اس طرح سے 6 cm کی اور یہ لے لیتے ہیں ہم 3 cm 4 cm اور یہاں پہ پھر یہ لے لیتے ہیں ہم 6 cm اس کے بعد میں یہ لے لیتے ہیں ہم 4 cm ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ہم مان لیتے ہیں line of symmetry ہوگی اس کو بھی ہم draw کر لیتے ہیں اس طرح سے اب یہاں پہ ہم کس طرح سے figure بنائیں گے دیکھو یہاں پہ اس folded یہاں پہ جہاں سے fold کیا ہے یہاں سے اس طرح کی design کاٹی ہے تو یہاں پہ یہ design کس طرح کی ہوگی اس کو یہاں point لگا دیں گے یہ point لگا دیں گے اس کو اس طرح سے ملا دیں گے اس طرح سے ملا دیں گے اور یہ اس طرح سے مل جائے گا similarly ایسی ہی design ادھر آ جائے گی تو یہاں پہ ہم اس point کو لگا دیں گے یہاں پہ ہم اس point کو لگا دیں گے اس کو اس طرح سے ملا دیں گے اس کو اس سے ملا دیں گے اس کو اس طرح سے ملا دیں گے تو unfold کرنے پر یہ والا جو figure ہے وہ اس طرح سے بن جائے گا rough figure بولا تھا تو ہم نے rough figure بنا لیا question sum up نیکس لیکچر میں کریں گے نیکسٹ کوششن آج کے لیے بس اتنا ہی